موسیقی سیدنا ونبینا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا وشفیق ذنوبنا ابل قاسم محمد وغلا اہل بیت ہیں طیبین الطاہرین الماسومین المنتجبین لا سیما علا بخیت اللہ فی الارضین وحجتہی علی العالمین واللعن الدائم علا عدائہم ومنکری فضائلہم وغاسب بحقوقہم اجمعین من یوم ظلمہم وغسبہم وعداوتہم الى یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی کا حجت ابن الحسن صلوات کا علیہ وغلا آبائے فی حابہ ساغہ وفی قل ساغہ ولیہ و حافظہ و قائدہ و ناصرہ و دلیلہ و عینام حتی و تسکنہ اردکا طوعا و تمتعہ فیہا طویلا اما باتو فقد خال اللہ الحکیم فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم اینما یرید اللہ لیدھب عنکم الرجسان اہل البیت و یطہرکم تطہیرا ازانگرام قدر میں عادت ان آپ کے سامنے اتدام ایک فقی مسئلہ اپنے سمادوں کے نظر پر دوں اور اس کے بعد برحال جس مناسبت سے آج کی اس مفتگو کا انعقاد کیا گیا اس حوالے سے یعنی ہمارے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی شخصیت اور ان کے حیدر یعبا کے حوالے سے کچھ معروضات آپ کی خبرت میں پیش کی جائیں گے ایک سلوات پڑھ دیجئے گا پھر سے محمد و عالم اللہ حکم محمد و عالی محمد و عجب ازانگرامی فقی مسئلہ جو مجھے آپ عزیزان کو بتانا ہے وہ یہ کہ میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ یہ مسئلہ عرض کیا ہے آج ایک مرتبہ پھر عرض کر دیتا ہوں بہت سے لوگ جو ہے وہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ سوال کرتے ہیں کہ مولانا ہماری نمازیں روزیں کافی قضا ہوئے بچپن میں اگر ایک حلقے بل کے مزاہ کے انداز میں بات کی جائے تو کوئی بسیتو الحمدللہ ہم سب پیدائشی مسلمان ہیں پیدائشی شیعہ ہیں ماباب شیعہ گھرانے پیدا ہوئے لیکن جب عمل کی بات کرتے ہیں تو مزاہ میں کہتا ہوں کہ کوئی دس سال پہلے مسلمان ہوا نماز پڑھنا شروع کی روزیں اتنا شروع کیے ورنہ جوانے میں بہت سے لوگوں نے نہیں کیے تو کچھ گناہ تو ایسے ہوتے ہیں کہ اس کا بزالہ کچھ بھی نہیں صرف استقوار کرنا ہے کسی عورت نے پردہ نہیں کیا بیس سال تو نہیں کرے نہیں کیا آج سے شروع کرتے اللہ اللہ خیر صلی اللہ اب یہ نہیں کہا جاگا کہ تم نے بیس سال پردہ نہیں کیا تو بیس سال دبل پردہ کرو بیس سال پرانہ اور مثل جو ہے نا ایک ہی بردہ کافی ہے جو ہو گیا لیکن اگر بیس سال نمازیں نہیں پڑھنی روزیں نہیں رکھیں تو وہ رکھنے اب جب روزیں رکھنے پر آتے ہیں نمازیں پڑھنے پر آتے ہیں تو یہاں پر آ کر یہ مسئلہ بڑا اہم بن جاتا ہے کہ بھئی کتنی نمازیں جب ہم قضاء کر رہے ہوتے ہیں تو حساب کتاب پر نہیں رکھتے کہ کتنی نمازیں قضاء کی ہیں جب ہم روزیں چھوڑ رہے ہوتے تو حساب کتاب پر نہیں رکھتے کتنے روزیں قضاء کی ہیں تو اب کیا کیا جائے جواب یہ ہے کہ وہ آدمی جو ابھی بھی ایمان لانے کو تیار نہیں ہے ابھی بھی مسلح برانے کو تیار نہیں ہے ابھی بھی روزیں رکھنے کو تیار نہیں ہے وہ جانے خدا جانے اس کا حساب کتاب قائمت میں جو کرے گا پروردگار لیکن جیسے ہی ایک مومن کہتا ہے کہ میں نمازیں پڑھنے کو تیار ہوں میں پرانا ادھار چکانے کو تیار ہوں میں روزیں رکھنے کو تیار ہوں پرانا ادھار چکانے کو تیار ہوں لیکن پالے والے مجھے نہیں معلوم ہوں مجھ پر کتنے روزیں خضائیں مجھ پر کتنی نمازیں باقی ہیں تو سب سے پہلا جنہیں جس کو ہم آج کا جزوان میں کہتے ہیں کہ جنہیں ایسے افراد جو بھوڑے واپس آتے ہیں تو پروردگار سب سے پہلے شفقت کا اور محبت کا ہاتھ بڑھا کے جو سب سے پہلا توفہ ان کو دیتا ہے وہ یہ دیتا ہے کہ دیکھو اگر تم آئی گئے ہو تو ہم ڈیل کرتے ہیں اور ڈیل یہ کرتے ہیں کہ جو کنفرم ہے وہ پڑھ دو جو مشکوک ہے وہ چھوڑ دو مسئلہ نہیں یعنی یوں سمجھ لیجی جناب علی کہ آپ کو نہیں پتا کہ میری سو نمازیں باقی ہیں کہ ایک سو دس نمازیں باقی ہیں خدا کہتا ہے سو تو کنفرم ہے نہ ہاں سو پڑھ لیں این ممکن ہے ایک سو دس باقی ہیں خدا کہتا ہے کہ اگر کنفرم نہیں باقی دس چھوڑ دیں ہاں کنفرم ہے تو وہ پڑھ لیں اب یہ سو اور ایک سو دس کی میں نے مثال دی کہ ہر انسان کا سلسلہ الگ الگ ہوگا کسی کا سو ایک سو دس کا مسئلہ ہوگا کسی کا پانچ سو سوڑے پانچ سو کا مسئلہ ہوگا کسی کا ہزار گیارہ سو کا مسئلہ ہوگا غور فرمارے ہیں جو کنفرم ہے وہ پڑھ لو جو کنفرم روز ہیں وہ رکھ لو باقی میں تم کو معاف کر دیتا ہوں تو یہ بڑا ایک زبردست نظام ہے پروردگار کا حکم شریف میں اس کا نام ہی رکھا ہے ڈسکاؤنٹ پیکج ڈسکاؤنٹ پیکج یہ ان لوگوں کے لیے جو لوٹ کر واپس آ رہے ہیں اور رب العزت کی بارگاہ میں عملی طور پر بھی توبہ کرنا چاہ رہے ہیں ایک صلوات پڑھ دیجئے گا محمد و عالم عزین اقرامی چھڑے امام سرکار کی حید تیبہ کے حوالے سے آج گفتگو کرنا ہے اور غیر سی بات ہے کہ وہ مذہب جس کا نام ہی مذہب جعفریہ ہے چھڑے امام سرکار کے حوالے سے اور دین کا جو میجر حصہ ہے آج ہمارے پاس علماء مراجین کی حد تک دیکھیں عوام الناس کی حد تک دیکھیں کتب تواریخ میں دیکھیں تو جو نیجر حصہ ہم تک دین کا پہنچا ہے وہ ہمارے پانچویں امام اور ان کے بعد بہترہ خاص ہمارے چھڑے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں تو آسان نہیں ہے یعنی دیانداری کے ساتھ مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم باقعدہ طور پر چھڑے امام کے حیات کو ڈسکس کریں تمام زندگی کے پہلوں کو ڈسکس کریں ان حالات و واقعات کو دیکھیں جن حالات و واقعات میں امام نے آنکھ کھولی جن حالات و واقعات میں امام نے اپنی سٹیٹیگریز بنائی تو مجھے لگتا ہے کہ دس مجھے سے بھی کم ہیں اس پر بھی شاید اب پوری بات نہیں کر پائیں گے اگر احادیث کو اور ساری تعلیمات کو دیکھیں تو شاید سینکڑوں مجالس آئی ہیں صرف ان احادیث کو ایک اگر دا پڑھنے کیلئے اور بیان کرنے کیلئے جو ہزاروں کی تعداد میں احادیث ہمارے پاس آئی تو وہ طرح ممکن ہے غیر سی بات ہے کہ ہمارے پاس جو یہ 20-25 منٹ کا وقت ہے اور انوان رکھا گیا ہے شہادت امام جاگل سادی تو میں بہت ہی مختصر طور پر ایک لائف سکیچ ایک ٹائم لائن کے حوالے ساتھ میں سامنے پیش کرتا ہوں کچھ تھوڑے تھوڑے بیک گراؤنڈ کے ساتھ اور ایک دو چھوٹے چھوٹے بیغامات ہیں جو میری خواہش ہے کہ آپ کے ساتھ شیئر ہوں آپ در غور کی ازہنگرامی کے کربلا کا واقعہ اب میں پلکل پیقبر سے نہیں جا رہا کربلا کا واقعہ سن 10 سن 61 ہجری میں پیش آیا اور سن 83 ہجری میں ہمارے چھتے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادتیں بات سعادت ہو رہی یعنی کربلا کے واقعات کو اٹھارہ سال وہ کمل ہوگا اور ہمارے چھتے امام کی ولادت ہو گئی جبکہ آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ ہمارے چوتھے امام سرکار کی شہادت ہوئی ہے وہ سن 95 ہجری میں ہوئی ہے سن 95 سوری میں نشہد یہ 83 اور پچانو پچانوے ہجری میں ہمارے جو ہے وہ ہمارے چوتھے امام سرکار کی شہادت تقریباً چونتیس سال ہمارے امام زندہ رہے اور یہ جو ہے وہ سکسٹی ون سوئنٹی ون ایٹی ون اور اٹھی تری بائیس سال کے بعد سوری اٹھارہ میں بائیس سال کے بعد جو ہے وہ ہمارے چھوڑے امام سرکار کی ولادت ہوتی بائیس سال مکمل ہوئے چھوڑے امام کی ولادت ہے ویسے اگر دیکھا جائے تو حسن 83 سے لے کر حسن پچانوے تک یہ تقریباً آنٹ سال بنتے ہیں کتے بنتے ہیں 83 سے تقریباً جو ہے وہ تیرہ سال بنتے ہیں بارہ بارہ سال بنتے ہیں تو بارہ سال کسی نسلی کم نہیں ہوتا اور امامت کی نگاہوں سے بارہ سال وہ تو الگی بات ہوتی ہے یعنی اپنی آنکھوں سے بارہ سال سلکار امام زندہ لابدین کے وجود مقدس میں چھپا ہوا عزا خانہ دیکھا اور جو کربلا کے واقعات کا اینی گواہ ہے فقط گواہ ہے مظلوم ہے واقعات کربلا کا تو ظاہر سے بات ہے کہ امام نے سارے کے سارے مسائب مسلسل بیان کیے ہیں بتلائے ہیں فرمائے ہیں تو چھڑے امام کی ایک کربیت اس حوالے سے پھر ان پانچوے امام وہ بھی جناب علی جو ہے ظاہر سے بات ہے کہ واقعات کربلا کے اینی شاہدین میں سے بلکہ مظلومین میں سے ہیں پانچوے امام سرکار نے بہت ساری باتیں بتائیں چوتھے امام کے زمانے میں درد غم رنج کربلا کے واقعات کے بعد ایسا نہیں ہے کہ ختم ہو گئے تھے اگر ہم میں سے کوئی بھی سمجھتا ہے کہ مسائب مکمل ہو گئے تھے ختم ہو گئے تھے تو یہ بات انتہائی تاریخ سے نابلد ہونے کی دریل ہوگی یعنی چوتھے امام سرکار کا زمانہ اتنا مشکل زمانہ ہے اتنا مشکل زمانہ ہے کہ اگر وہ جملے اگر آپ کے ذہن میں ہو جو محرم کی وجالیس میں میں اکثر پڑھتا ہوں کہ مدینہ منورہ میں اگر بے تہاشا قتل و غارت کی گئی اور دس ہزار سے زیادہ جو ہے مدینہ کے رہائشیوں قتل کر دیا گیا شہید کر دیا گیا تو وہ چوتھے امام کے دور ہیں مکہ مکرمہ میں خانے کعبہ کو منجنی کے گولوں سے مسمار کر دیا گیا خانے کعبہ کو دھا دیا گیا گرا دیا گیا آگ لگا دی گئی خانے کعبہ کو تو مسلمانوں نے یہ کیا پیغمبر کے بعد پہلی مرتبہ کام خود ہمارے چوتھے امام سرکار کے زمانے میں یعنی چونتی سال تک بظاہر جبیرے والا نے مکتب کھول کے رکھا اس مکتب کا نام مکتب دعا پڑ گیا صحیفہ سجادی آپ کے سامنے معارف اور علوم اور اخلاقیات اور خانستہ پر عقائد کو بڑے ہی نپی تلیداز میں ہمارے چوتھے امام سرکار نے دعاوں کے در ڈسکس کی پچاننے یہ تک چوتھے امام کی شہادت ہوتی اور سن ایک سو اٹالیس سجنی میں ہمارے چھٹے امام سرکار کی شہادت ہے یعنی آپ دیکھیں کہ اٹالیس سال وہ پانچ سال یہ تقریبا تیتالیس سال کا درمیان میں واصلہ ہے ان تیتالیس سالوں میں انیس سال کا سال کا دور امامت وہ ہمارے چھٹے امام کا یعنی چوتھے امام کو 34 ایئرز ملے ظاہری طور پر امامت کی ذمہ داریوں کو سنبھالنے کے بعد وقت شہادت تک اور ہمارے چھٹے امام کو بھی 34 ایئرز ملے مجھے کہنے دی یہ کہ ہمارے پاس جو نسبتاً طال الباقر علیہ السلام کم آیا اس کا ایک بڑا ریزہ بھی ہے کہ امامت کی ذمہ داری سنبھالنے کے بعد امام باقر کو 19 سال ملے اور چھڑے امام کو 34 سال ملے امام ازمدہ عبدین کا جو انداز مظلومیت اور انداز بکا اور انداز عزا ہے اس کے بعد پورے عالم اسلام پر یعنی آج بہرحال ہم ایک بات کرتے بلکہ سانس لیتے اور اس سانس کا ایکو مثال کے طور دنیا کے آخر حصے میں سنا جاتا ایسا ہی نا کمیونکیشن اتنا زیادہ فاسٹ ہے گیپس اتنا کم ہو گئے آپ لائف کال پر جو آپ سانس لے رہے ہیں اس سانس کی آواز سنے جاری دنیا کے آخری کونے میں ایسا ہی لیکن عیلما کے زمانے میں ایسا نہیں تھا عیلما کے زمانے میں واقعہ پیش آتا تھا تو دو کلومیٹر یا پانچ کلومیٹر دور والوں کو بھی کچھ نہیں پتا ہوتا تھا جب تک کہ یہاں سے جانے والا جا کر نہیں بتائے گا کہ بھئی حادثہ ہو گیا ہمارے ساتھ واقعہ ہو گیا آگ لگ گئی کوئی بچہ گر کے بھر گیا کچھ بھی بات تو چوتھے امام سرکار نے جو مدینہ میں وقت گزارا جو مکہ مکرمہ میں وقت گزارا بہرحال اس کا ایکو آتے آتے چوتیس پہتیس سال تو گزرے دربیان میں جناب مختار کے واقعات بھی ہوئے بغاوتیں بھی ہوئیں لیکن ایک وقت آیا کہ پانچ امام کے دور تک آتے آتے یہ مظلومیت کی داستانیں اپنی کمال کو پہنچیں اور بنو امیہ کی خلاف پورے عالم اسلام میں بغاوت بہت شدت سے پروان چڑ گئے جناب زید شہید اسی زمانے کے ہیں جناب نفس زقیہ اسی زمانے کے ہیں جناب ابراہیم جو ہے وہ اسی زمانے کے ہیں اور سیاسی اعتبار سے بہت مشکل حالات شیعہ گزرے یعنی ایسا وقت کہ امامت کے گھر میں بیٹھنے والے اور ایمہ تاہرین کے خاندانوں میں پروان چڑھنے والے افراد بھی بعض اوقات ایمہ تاہرین کی مزاج کو اور ان کی تعلیمات کو نہیں سمجھ پا رہے تھے آپس میں ناراضگیوں کا سلسلہ تھا آپ ایسے خاموش کیوں بیٹھیں آپ ظلم کی خلاف آپ آواز کیوں نہیں اٹھاتے ہیں آپ ظلم کی خلاف جو ہے وہ شہادت کا راستہ استیار کیوں نہیں کرتے ہیں اور چوتھے امام سرکار کے بات سے لے کر پانچوے امام چھوڑے امام ایک الگ ہی اندہ سے زندگی گزار رہے ہیں اسی دور میں اہل بیعت اتھار کے خاندان کی یہ افراد ہیں جنہوں نے جانے شہادت دوش کیا جناب زید کی شخصت ہمارے سامنے بلکہ وہ شخصت اپنے مقام پر ان کی عزت اور مقام اپنے مقام پر لیکن ایک فرقہ بن گیا باقاعدہ جو فرقہ زیدیہ کہلائے اس کا مطلب ایک فرقہ بننے کا مطلب یہ ہے کہ بحرال سکول آف تھوٹ چھٹے امام کی سکول آف تھوٹ سے ڈیفرنٹ تھا یہ اور بات ہے کہ بہت زیادہ کلوز تھا مولا کائنات کو اسی طرح سے امام مانتے تھے جس طرح ہم مانتے ہیں اہلِ بیتِ اتھار کے ماننے والے الویی جعفریوں ان سب پر مظالم کی انتہار ایک جملہ ہم آسانی کے ساتھ کہہ دیتے ہیں کہ صاحب چھٹے امام کو سب سردہ موقع ملا میں ایمان دارے سے بتاؤں کہ جب میں چھوٹا تھا بچپن میں جب میں جملہ سنتا تھا علماء کرام سے بزرگان سے تو میں نے ذہن میں آسان آتا تھا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ چھٹے امام کے یعنی یوں سمجھ لی جناب علی کہ بغداد میں اور شام میں اور سیریا میں اور عراق میں جنگ چل رہی تھی اور جو آج کا سعودی عرب ہے اس دور کا جو حجاز ہے بھکہ ہے مدینہ ہے وہ شانت پڑھا ہوا تھا کسی کو پروہ ہی نہیں تھی اور چھٹے امام آرام کے ساتھ جب وہ سکون سے مجلس بیان کر رہے تھے اور علم بیان کر رہے تھے اور حلال و آرام کا علم سکھا رہے تھے میرے ذہنے بچمن میں یہ امیج بنتا تھا جب میں علماء سے بزرگان سے پڑھتا تھا سنتا تھا وغیرہ لیکن کتابوں کو پڑھنے کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہے چھٹے امام کا دور بھی مشکل ترین ادوار میں سے ایک دور یعنی ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ چھٹے امام کو باقاعدہ مدینہ منورہ سے بلوایا گیا ہے عراق میں حراست کے اندر اور قتل کرنے کی دھمکیاں قتل کرنے کی طریقے قتل کرنے کی سازشیں کئی مرتبہ منصور دوانے کی آخر آخر میں تو تنگ آ گیا تھا اچھا امام جب بھی جاتے تھے بہرحال بغداد علمی مرکز تھا تو امام جب بھی بغداد میں طلب کیے گئے ساتھ امام کی شہادت بغداد میں چھٹے امام کی شہادت بہرحال مدینہ منورہ میں لیکن بغداد مرکز بن چکا تھا لہذا جب چھٹے امام امامت کا وجود علم کا چھلکتا وہ سمندر تھا میں کیا کہوں اس کو قوضہ تھا کیا کہوں یعنی امام چاہیں نہ چاہیں علم جو ہے وہ چھلک رہا ہوتا تھا اور منصور کے دربار میں یا دربار خلافت میں اس بار کے اعتبار سے بڑے بڑے علماء بڑے بڑے طبیب بڑے بڑے فلسفر یہ لوگ آیا کرتے تھے اور جب امام کے ساتھ گفتوگو کرتے تھے تو بات ہوتے سمندر ہے بابا یہ علم کچھ اور ہے اگر آپ نے واقعات سنے ہو تو ابھی وہ دنیا ایک الگی دنیا ہے واقعات کی کہ اعتبار کے ساتھ امام نے جو ہے وہ کن کن موضوع پر باتیں کی ہیں امام سے کہا ہے بیٹھا ہے منصور کہنا کہ امام سے کہا آپ سے کچھ پوچھنا ہے نہ پوچھنا ہے بلکہ اس طبیب نے کہا ہے انڈین تھا کوئی ہندی اس دور کا ہندی آج کل انڈین کہہ لیا آپ نے آپ کو بڑا ماہر سمجھتا تھا امام سے کہا ہے ہم اسے پوچھنا تو پوچھنا امام نے کہا میں تو اس سے کیا پوچھو میں تو اس سے زیادہ معلوم ہے اچھا یہ بھی درد ہے واقع احمد تحرین کا میرے ساتھ سے مسائب ہیں یہ بھی ہم اس کو بعض وقت فضائل پر سنتے ہیں کہ امام نے کہا کہ میرا اس درد سے زیادہ یعنی یہ مسائب ہے فضائل نہیں ہے مسائب یہ ہے کہ امام کو اسے اپنے مقابلہ کروانا پڑا اس کی اوقات کا دنیا کے سارے دانشوروں کے سارے اتبا کی اوقات کا اور علم امامت کی منجلت کا اللہ علیہ وسلم آپ غور فرما رہے ہیں اس بلندی پہ جا کر رہے ہیں پھر دو چار بات امام نے کہا فرمائی کہنے لگا امام نے اس دور کے تبار سے جو طب کے علوم کی جو بنیادی باتیں تھیں امام نے فرمائی ایک جملہ امام نے کہا آج کے لئے نوجوانوں کے لئے بچوں کے لئے بہت اہم ہے بلکہ شاہد سب کے لئے اہم ہے امام نے کہا کہ سن طبابت کے ایک اہم طبیر اصول میں سے یہ گئی کہ انسان جس چیز کا اپنے آپ کو عادی بنا لیتا ہے انسانی نزاج اور انسانی صحت اسی چیز سے موافقت اختیار کر لیتی یہ بہت امپورٹنٹ ہے میں بچپن کی بات بھی کر رہا بچپن والدین کی ذمہ داری ہے اپنے بچوں کو بہت سارے چیزیں کھانا پینا سکھائیں بیٹا یہ بھی کھانا ہے یہ سبجیاں بھی کھانے کی عادت ہونی چاہیے پھل بھی کھانے کی عادت ہونی چاہیے ہیلتی فوڈ کھانے کی عادت ہونی چاہیے لیکن ایک مطلب ہے کہ انسانی نزاج بنا چکا ہے بڑے سن میں آ چکا ہے امام فرماتے ہیں اب اس کا مزاج اسی اعتبار سے بنا ہوا ہے اب زد مت کرو اس کے ساتھ اس مزاج کی کھانے بھی نہیں کہا دی اس کو رہن دو وہ اسی ساتھ سے رہنے کہا دی وہ اسی ساتھ سے چلنے کہا دی خیر بات کیسے کہیں نکل جائے پھر امام میں جو سوالات پوچھیں ابو حنیفہ کے ساتھ جو قیاس یعنی علم جب پروان چڑھا چڑھ امام کے دور میں مختلف فلسفیوں کے ساتھ ایتھیزم ایتھیسٹ بہت ساری آتے تھے امام کی خدمت میں مقابلے ہوتے تھے مناظرے ہوتے تھے باتیں ہوتے تھے اللہ 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 سے امام نے یونان کا فلسفہ جو بہت زیادہ داری میں ادھر آیا مسلمانوں کے علاقوں میں عراق میں اور عراق سے پھر مدین منور اور امام نے ان کو آنسر کیا سائنس پر وہاں چڑھیں امام کے زمانے میں وہ لوگ تھے جو تشنہ علوم تھے اور علم کیمیا جس کو آج آپ کیمسفیل کا علم کہتے ہیں فیزس کا علم کہتے ہیں ہندسہ جس کو آپ میتمیٹکس کا علم کہتے ہیں یہ علوم پروان چڑھیں ایمہ کاہریوں کے درے دولت پر اور چھتے امام کے زمانے میں اپنے کمال پر پہنچیں بڑے بڑے سائنس دانوں کے نام آتے ہیں جنہوں نے وہ بنیادی باتیں کہ جس پر باقعدہ دیکھیں ایک بات یاد رکھئے گا ایزر اکرامی میں کیسے سمجھاؤ کہ کسی بھی علم کے اندر اس کی بنیاد رکھنا امپورٹنٹ ہوتا ہے اس کے بعد ترقی اتنا مشکل نہیں ہوتی ہے یعنی میں سمجھاؤں کہ جہاز نہیں بنا تھا تو پتہ نہیں ہزاروں سال تک نہیں بنا تھا لیکن پہلی مرتبہ جہاز بنانے کے بعد آج آپ دیکھیں جہاز کے اندوستی سو سال کے اندر کتنا ترقی کر گئی بکوز پہلی مرتبہ آئیڈیا لانا کمال ہوتا اس کو مینٹین کرنا اس کو امپروف کرنا پرپرٹنٹ نے انسان کو بہت ساری صلاحیتیں دیں عیمہ تاہیرین نے ان علوم کو بنیاد بخشی ہے جلا بخشی ہے حیات عطا کیے انشاء کیا امام نے لیکن ان ساری باتوں کے ساتھ ازار اگرامی آپ جب غور کیجئے کہ جب دین کی بات آئی جس بات پر عیمہ نے فخر کیا یا جس بات کو اپنا طرح انتیاز قرار دیا وہ تھا حلال و حرام قائل انسان کی آخرت قائل میں کیسے ارس کروں آج میرے پاس مختلف دنیا کے مختلف علاقوں سے یوت کے کوسشنز آتے ہیں کومنس آتے ہیں ڈسکائشنز آتے ہیں اور اب یہ اتنا زیادہ یہ چیزیں اپنی جگہ بنا رہی ہیں یعنی آج کے یوت کو کالیجز کے اندر یونیورسٹیز کے اندر سوشل میڈیا پر چاہے آپ کسی بھی طرح کے سوشل میڈیا کی بات کر لیں جو ان کو ذہن میں سکھایا جا رہا ہے جو کچھ ہے تمہارا آج ہے اپنے ماضی کو مت دیکھو بھول جاؤ اپنے ماضی کو to an extent ہی باتیں اچھی ہیں میں انکار نہیں کر رہا مستقبل کی بلا وجہ کی فکر مت کرو تمہارے جو ہاتھ میں نہیں خدا لے بہت جائے تھا نے بعض مقامات پر موٹیویشن کے لیے اس طرح کی باتیں کی میں سے انکار نہیں کرتا لیکن نرزلٹ کیا ہے تمہیں آج بھی دیو یعنی تمہیں اس بات کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں کہ تمہارا بڑھا بات کیا کر رہا ہے تمہارے باپ میں ماضی میں تمہارے نہیں کیا کیا تھا تمہارے ماں بات میں کیا کیا تو باپ میں زندگی دیو ختم تمہیں سرکار ہونا چاہیے باٹھی چیتوں کی پرواد تمہیں کرنے کی ضرورت نہیں ریزلٹ کیا آرہا ہے کہ مسلسل انسانی وجود آج کا نوجوان مادیت کی طرف چلا جا رہا ہے سکسس کا میعار صرف اور صرف اور صرف پیسے کی حصل کو انسان نے بنا کر رکھ دیا بار بار میں نے بات عرض کیا آپ غور کریں کہ آج ہم کسی کے بارے میں جب جملہ استعمال کرتے ہیں بڑی دیانت داری کسی جملہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں فلاں نے بڑی کامیابی حاصل کیے ہمارے ذہن میں ایک ہی مننگ ہوتے ہیں کامیابی بہت حاصل کیے ہیں یعنی پیسہ بہت بڑا لیا میں نے اکثر جملے سنے یہ دو لڑکے ساتھ میں پڑے تھے یہ گولڈ پیٹلیس تھا اور یہ تو صحیح صحیح طرح سے پاس بھی نہیں ہوا تھا یہ کتنا کامیاب ہو گیا وہ اب تک کامیاب نہیں ہو سکا کیا مطلب کامیاب نہیں ہو سکا گولڈ پیٹلیس کامیابی نہیں تھا پڑا لکھے انسان کامیابی نہیں چاہتا کامیاب ہو گیا کیا مطلب یہ کس کا پیسہ کتنا آگیا گاڑی کتنی بڑی آگیا گھر کتنا بڑا بن گیا کتنا اچھا طریقہ سے رہا ہے دنیا میں گھوم رہا یہ کامیاب ہے اور وہ جو مکان بھی بنا سکا گاڑی بھی بنا سکا وہ کامیاب نہیں ہے یعنی کامیابی کامیاب یہ ہے کہ پیسہ کتنا آیا علم کتنا آیا سیکھا کتنا رب العزت کتنا یہ سب پیار نہیں چھڑے مام سرکار میں سب سے زیادہ جو توجہ دی وہ شیعیت کو پروان چھڑانے پر توجہ دی شیعیت کو پروان چھڑانے پر اب میں ظاہر سے باقی کہ بہت لبنی چھوڑی بات میں جاؤں گا تو یہ عنوان ایسے ہیں کہ بات کئی سے کئی نکل دے چلے جائے گی ساری باتوں کے ساتھ ساتھ ان ساری باتوں کو اپنے مقام پر رکھنے کے بعد وہ سارے علموں کے چھڑے مام سرکار نے سکھائے ان سارے علموں کی جو بنیاد رکھی سب اپنے مقام پر اہم ترین بات جو امام نے سکھائی اہم ترین باتیں جو امام نے سکھائی ان میں سے ایک بات میں ان کے سامنے عرض کرو جو ہمارے دور کے تبار سے بہت ضروری ہے اچھا والی بات بھی آئے گی آخر میں آئے گی شہادت کی روایت کے اندر آئے گی کہ جو امام نے جو ہے وہ اپنا آخری جملہ جو رشاد فرمایا جو ایک طرح سے آخری ایز امام جو امام نے جملہ فرمایا یاد رکھنا ہماری شفاعتنا من استخفہ بالسلات یاد رکھنا ہماری شفاعت ہرگز ہرگز دستان کو نصیب نہیں ہو سکتی یعنی ہم اس کو حقیر سمجھے یہ باتیں جو چھٹی بان سرکار کا جملہ ہمارے سامنے آیا یہ مزاق نہیں ہے یہ بہت اہم جملہ ہے اس کو ہم بعض اوقات بہتی اگنور مار دیتے ہیں ہماری شفاعت ہرگز دستان کو نصیب نہیں ہو سکتی کہ جو نماز کو حقیر سمجھے نماز کو سبق سمجھے نماز کو ڈسسپک کرے یہ کب کہا امام نے جب اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں ابو بصیر کی روایت اور جو امہ ولد ہے امام کے بیت و شرف پہ انہوں نے آ کر یہ روایت جو ہے وہ امام سادی کے سامنے جب وہ کہتے ہیں جہاں وہ بصیر کے سامنے جب وہ آئے تسریعت کے لئے امہ حمیدہ ہے ظاہران جنہوں نے آکر کی روایت سنائے وہ سنکتے پہ رو رہا تھا امام کو یاد کر کے میں نہیں تھا اس میں مدینہ بنوارا میں جب امام کے اس دنیا سے انتقال ہو اور شہادت بھی امام تھا تو امام نے اس بات پر بھی توجہ لیے ہیں جب ابو بصیر آئے اور یاد کر رہے امام کو آگوں میں آنسل میرا بولا یاد یہی ایسا رفصت ہو گیا امہ حمید کے ساتھ بیٹھے تو ہم بھی یہی باتیں کرتے ہیں ѠیسP ہمارے اگر کسی کی انتقال ہو جائے تو بیٹھ کے ساتھ ہی باتیں کرتے ہیں آخری ایام کو آگوں کا پر یاد کیا جاتا ہے بچوں سے باتیں ہو رہی تھیں اور بڑوں سے باتیں ہو رہی تھیں اور گربالوں سے باتیں ہو رہی تھیں تو اس وقت جب ابو بسیر نے پوچھا تو اوہ محمی نے کہا کہ اے ابو بسیر تمہیں بتاؤں کیا ہوا آخر یا ہاں بتاؤں یہ سننے کے لئے تو بیچیں ہوں امام کا ایک گلفز امام کا ایک ایک عمل اپورنٹ کہ سارے اپنے نزدیک کے افراد کو جمع کیا یعنی اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ نزدیک کے خاندان کے افراد بھی اور نزدیک کے شاگردان بھی اور انہوں کو جمع کرنے کے بعد امام نے فرمایا یاد رکھنا جب سب جمع ہو گئے آنکھیں کھولی اس کیفیت میں جب زہر کی شدت سے امام ٹڑپ رہے ہیں اور زہر بدن اثر میں سرائد کر رہا ہے اور جان کرنی کی نزدیک ہے اب جانکوں کو کھول کے فرمایا یاد رکھنا اللہ ترال شفاعتنا من استخفہ بس سطح اگر نباز کو خفیف سمجھو گئے ہماری شفاعت کی اخدار نہیں لنو گئے وہ عظمت اور اہمیت عبادت اور رب العزت کی بارگاہ میں سرنڈر یس اپنے کمال پر عیمہ ترین کی زندگی اثرات گزری ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم ترین بات جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ بات آتی ہے کہ امام نے جو ہے وہ اس بات پر بہت زیادہ اثرار کیا کہ مومن مومن کا خیال رکھے سر کر یہ میں کیا عرض کروں مومن مومن کا خیال رکھے بہت ہی چھوٹے لیبل پر انسان انسان کا خیال رکھے بڑے لیبل یعنی دوروں تعلیمات ہیں ہلے بیٹھے تھا نہ مومن کا خیال رکھنے میں اتنا مگن ہو جانا کہ انسانیت کو بھول جاؤ اور پھر انسان کا خیال رکھنے میں اتنا سمت مگن ہو جانا کہ مومن کو بھول جاؤ مومن کو مومن کا خیال رکھنا ہے اچھے مومن کو مومن کا خیال رکھنا ہے ایک قضاء حاجت ایک حاجت کو بھول کر مام فرماتے ہیں بھئے صحابی سے مفضل ابن عمر ظاہر ہے مفضل ابن عمر بہت مذہب بار اس خواب میں سے چڑے امام سرکار کے توحید مفضل نہیں سے یہ توحید مفضل ایک کتاب ہے اور جناب مفضل نے آ کر جب چڑے امام سرکار سے پوچھا کہ مولا توحید کو مجھے بتا ہے تو امام نے پھر ایک پوری کتاب لکھوائی ہے کتب اربا میں آج جو کہی جاتی ہے ام میں سے ایک کتاب ظاہر ہے کتاب توحید مفضل بھی قرار دی جاتی ہے اہم ترین کتابوں میں سے ایک ہے تو چڑے امام کے شاگرد نے لکھی ہے لیکن چڑے امام میں لکھوائی ہے واقعہ یہی مفضل نے عمر راوی ایز روایت کے شہدوں میں فرمایا کہ مفضل تم بھی سنو اور جو ہائیسٹ لیبل کے شیعہ ہیں علیت المؤمنین عین سے ان کو جا کر جو ہے وہی روایت سنانا کہتا ہے میں نے پوچھا ہوں مولا یہ علیت المؤمنین کون ہے امام نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو مؤمنین کی مدد کرنے کے لئے ہمہ وقت تیار رہتے ہیں کیا کرنے تو سنانا اور اس میں خلال صاحب کے سامنے پیش کرو کہا سنو جو ایک مؤمنین کی مدد ایک قضاء حجت کے لئے نکلتا ہے پروردگار عالم قیامت میں ایک ہزار اس کی خواہشات اور قضاء حجت کو پورا کرے گا جن میں ست سے شوٹی حجت کی ہوگی کو اسے جنت سے ست فراز فرما دے امام جعفر صادق علیہ السلام بلند کر سروان ازرین اکرام کی یہ اہمدرین ذمہ داری میں سے ایک ذمہ دار ہے اور حقوق مؤمنین کے اوپر روایتوں کا امبار نظر آتا ہے ہمارے پاس چھوٹے امام کے حیات امام کے حیات میں چھوٹے امام کے حیات میں مؤمنین کا حق ایسا لگتا ہے اور ہر اعتبار سے مؤمنین کی حقوق کا مدد یہاں پر صرف اور صرف جو ہے وہ ان کو دین کی بات بتانا ہے مذہب کی بات بتانا نہیں خاص طور پر دنیاوی حاجات اہم ترین کام جو امام نے بتایا وہ یہی بتایا لہٰذا اگر ہم خلاصہ سمیٹ ہیں اس وقت بات کو میرے باست دامنے کوئی گنجائش نہیں بچی میں جو گفتگو کو مکمل کرنا ہے دو چھوٹوں میں ذکر مصائب کیوں گے نوہ اخصانی بھی ہونی ہیں انشاءاللہ عبادت وہ اپنے کمال پر ہونی چاہیے رب العزت کی ذات کے سامنے بندگی احترام متقابل مؤمنین جہاں ہر طرح سے ان کی مدد ہو رہی ہے ہر طرح سے مؤمنین کو سپورٹ ہو رہا ہے علمی اعتبار سے رسک کے اعتبار سے مال کے اعتبار سے ان کی دنیاوی ضروریات کو پورا کرنے کے اعتبار سے اور میں نے دکھا ہے ذانکرانی اگر ہم سسٹم کی بات کریں اہلِ بیتِ اتھار کے سسٹم میں ایک صورتی ہے کہ عام طور پر انسان جن علاقوں میں رہ رہا ہوتا ہے اس کے آس پاس ایسے افراد ہوتے ہیں جو اس کی نیٹس کو پورا کرنے کی خدرت رکھتے ہیں آپ کو بہت زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے یہ چیز بڑا دیکھنے میں آتی ہے کہ انسان پتہ نہیں اپنے نزدیک کے لوگوں کو بھروسہ نہیں کر پاتا دور کے لوگوں کو بھروسہ کرنے کی زیادہ کوشش کرتا ہے اور وہاں سے مار بھی زیادہ پڑتی ہے کوشش کریں اپنے رشداروں کے سرکل میں دیکھیں کہاں پر واقعاً احتیاج ہے ان افراد کو تلاش کریں جو آ کر آپ کا دروازہ کھٹ کھٹاتے نہیں ہیں یعنی کمال یہ نہیں ہے کہ کوئی آپ کا دروازہ کھٹ کھٹا کمال یہ ہے کہ آپ جا کر کسی حاجتون کا دروازہ کھٹ کھٹائیں اور اس کو عزت کے ساتھ اس کی مدد کریں یہ اہلِ بیعت ہے اتھار کی تعلیمات کا کمال ہے اور چہنے امام کی پوری زندگی ان ساری باتوں کے ساتھ ساتھ علومِ محمد و آلِ محمد کی پروموشن میں دودھا پا یعنی آج غیبت کے دور میں اگر آسان خرین الفاظوں پوچھا جائے کہ ذمہ داری کیا ہے ہماری چھوڑے امام کی تعلیمات کی روشنی میں ہم کی حیدِ طیبہ کی روشنی میں تو اپنے آپ کو صرف اور صرف اور صرف اندر سے سٹران کریں صرف اور صرف اندر سے سٹران کریں اس کے علاوہ کوئی ذمہ دار نہیں ہے علمِ اعتبار سے اپنے آپ کو طاقت و ترین بنا مالی اعتبار سے اپنے آپ کو طاقت و ترین بنا اجتماعی اعتبار سے اپنے آپ کو طاقت و ترین بنا اخلاقی اخلاقی اعتبار سے اپنے آپ کو طاقت و ترین بنا اتنا کہ جیسے ہی زمانے کے امام کو ظہور ہو جیسے ہی امام حکم فرمائے ہم کے مولا ہمشکر تیار ہے آپ وہ نے چھڑے امام کے دور میں وہ مسائل ہیں وہ مسائب ہیں کہ ان مسائب کا احاطہ آسان نہیں ہے انہیں کربلا کے مظالم اور کربلا کے مسائب وہ تو ایک الگ ہی ایک دنیا ہے مسائب کی رب العزت نے کائنات کو حسین بن علیہ کے غم میں مغموم کیا لہذا اس وقت کوئی مقابل اقوال نہیں لیکن اس کے بعد اب انہوں عباس کے مظالم دیکھیں چھڑے امام سرکار کے زمانے میں پانچ امام کے دور کے آخر میں چھڑے امام کے آخر میں کہ منصور دوانے کی یہ وہ شخص ہے جس نے بغداد بنایا منصور دوانے کی اور باقاعدہ اپنے محلات کی تعمیر میں زندہ سعادت کو دیواروں میں چنوایا منصور دوان کی پہ لانت بے شمان رضیب پہ لانت بے شمان اور حبیبِ خدا خادم و لفیہ خدا ترسلوان اور وہ جو میں نے بات شروع میں کی کمیونیکیشن گیپس انفرمیشن نہیں آتی تھی وہ اپنے مقام پر اس سے انکار نہیں ہے لیکن کیا امام محصوم کے بارے میں بھی ہم سمجھے کہ امام کے انفرمیشن نہیں ہوتی تھی معلوم تھا امام کو کیا ہو رہا نفقت معلوم تھا اب بات کہیں سے کہیں نکل جائے گی لیکن اس باوجود امام نے جو اپنا لاح عمل جو اپنی پالیسی اختیار کی خاموشی کے ساتھ جتنا ہو سکا علومِ محمد والے محمد یعنی اصحابِ عیمہ کی تعداد ہزاروں میں عجل میرگیل کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھیں ہزاروں کی تعداد میں آپ کو رابیانی حدیث نظر آتے ہیں جن کے زمان پر ایک جملائے قال صادق علیہ السلام قال الباخر علیہ السلام قال صادق علیہ السلام آج جی دین جو ہم تک پہنچا اس ذریعے سے پہنچا بنا مظالم چھوٹے امام زمان کے زمانے میں کم نہیں ہے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ امام کو زنجیروں میں جکڑ کر بھاظر کیا گیا ظالم کے دربات میں یہ آسان نہیں ہے منصور دوانیقین ہے ایک ورطبہ حکم دیا چھٹے امام کو بسارے درجات میں روایت ہے اور میں تو بہت سمپل سا حوالے دے رہا ہوں جا کے آپ دیکھیں انٹرنیٹ پری کتاب پی ڈی اے فرم موجود ہے چودہ ستار ہے حوالے موجود ہے سارے کتار باختہ امام کو گھر میں گھر والوں سمیت جلانے کی کوشش کی گئے اور جلا دیا گیا گھر والوں مدینہ منورہ میں آنگ لگی ہے اور چھٹے امام سرگار کے مکانات جو ہے وہ ایسا نہیں تھے کہ مدینہ والوں میں بہت طورتیں مزے ربوی کے ساتھ ہاتھوں میں ہکڑیاں بان کر لے جائے جا رہا ہے یہ چھٹے امام کا دور گھر کو جلایا جا رہا ہے مکینوں سمیت چھٹے امام کا دور زہر دکھا سے شہید کیا جا رہا ہے چھٹے امام کا دور کتنی موجزات ہوئے ایک مرتبہ سو اجنبیوں کو بلایا گیا جس کو انہوں کہتے ہیں فقات پر گرے ہوئے جنگا کوئی نوالے نوارے سے کوئی پیچھانے والا نہیں ان کی حاج میں تلوارے دیں گی کہا تو کوئی بہت پیسہ ملے گا ایک بندے کو مارتنا جب اشارت ہے نا اس کو مارتے نہیں یہ بھی زہرین بسالتر اجازت کی روایت ہے جب بلایا منصور دوانیلخی نے چھٹے امام کو بلایا اشارت کیا انہوں نے دیکھا چھٹے امام سارکار سب نے اپنی تلوار امام کے خدموں پر رکھ دی راک کے وقت میں بلایا منصور کھبرا گیا امام سے کہتا ہے آپ کیوں اس کو تشریف لائک کا بلا کر مجھے پوچھتا ہے کیوں تشریف لائک کا نہیں آپ کو تکلیف ہوئی آپ آرام کرنے تشریف لیں جائیں امام نے پتے لگے پوچھا تم نہیں سکھو نہیں مارا تو پہچانتے ہیں اس کو کہا تم کیسی بات کرتا ہے اس کو یہ وہ ہے جو ہمارے خاندام نے ہم کو چھوڑ دیا یہ ہمارا خیال لگتا ہے دن رات ہماری خبرگیری کرنے والے جو امام اتنا شفیق اتنا محرمان اس کے ساتھ ظلم لیے جب دیکھا کوئی چارہ نہیں زہرہ دلازہ شریف کیا گیا دہالیخوں نے لکھا ہے جبلہ منصور دوانکی کے ذہن سے شریف کیا گیا میرا دل چاہتا ہے جبلہ کو شہادت پندرہ شبوال کو منائی جا چکی لیکن شہادت کے ایام میں ہمارے پچیس بھی باز لوگ لکھتے ہیں اور مناتے ہیں ورنہ یہ پندرہ لجب کا دل ملتا ہے شہادت سے چڑے مام کے حوالے سے یہ پندرہ شبوال کا دل بزرگان کو ہم نے دیکھا ہے پھوم کے دل اگوائید و خلاسانی دوسرے بزرگان پندرہ شبوال کو شہدے مام سرگار کی شہادت منا دے ایام میں صادقیہ سمجھ لیں ان کو شہدے مام کی شہادت کی ایام سمجھ لیں صاحب امام سرگار کو پرسہ پیش کرنے ایام میں ہمارا پرسہ تکل کرنے شہدے مام جیسے بابا کا سایہ سر سے اُڑ گئے وہ ایام جو موجود ہے گھر کے اندر اور جو کہ گھر کو آگ لگا دی گئے لیکن ازام جی جملہ کہنے دے ایام والا چھٹے امام جب آپ گھر کے اندر موجود تھے اور آگ لگائی گئی تو مورخ نے یہاں تک آ کر چھوڑ نہیں گئے جملے کو اگلا جملہ یہ لکھا کہ پورے مدینہ کے لوگ ہر اعتبار سے آگے بڑھ کر آگئے پانی لے کر آگئے پٹی لے کر آگئے آگ مجھانے کی کوشش کر رہے تھے کسی مورخ نے نہیں لکھا کہ خدا نہ خاصتہ کوئی فرد گھر کا شہید ہو گیا اس آدمی جل کر ہماری جانے قربان کربلا میں زینب کو بڑھتی ہو گئے جب آگ جلانے والے تو تھے آگ مجھانے والا کوئی نہیں تھا کسی مورخ نے نہیں لکھا کہ چھٹے امام کے احساب اہلِ بیت کے ساتھ جب ہر کو آگ لگائی گئے تو کسی ظالم نے آگر کسی سہدانی کے سر سے رضا بھی چھی ہماری جانے قربان کربلا والے میں نے مولا سہدہ سجادت میں آنکھوں سے ہی بنظر دیکھ رہا علی کی بیٹیوں کی سر سے رضا بھی چھی نہیں جاری مولا آپ کے گھر میں آگ لگائی گئی زندہ جلالے کی کوشش کی گئی لیکن کسی مورخ نے یہ نہیں لکھا کہ کسی چار سال کے بچے گروں سار پر تبانچے عجرق بالاللہ عجرق بالاللہ شہادت ایک اپنا امتاز ہے مولا چھٹے امام دلیہ سر حساب ساتھ کو امام نے غسل دیا کفر پہنایا نماز اور جنازہ پڑھائی بعض علمانیات تک لکھا ہے کہ بڑی شان کے ساتھ چھٹے امام سرکار نے جنازہ اٹھا ہے ایک حیثیت ہی چھٹے امام کے ہماری جانے قربان کربالا جس کا جنازہ تین دن تک بے گور و کفر کربالا کی سفر بھی پڑھائی بنے جاتا ہے پرسادوں ہمارے چھوٹے امام امام ازر اللہ عجرق بالاللہ جب بھی آپ کے ان فرزندوں کی شہادت پڑھی جاتی ہے دل چاہتا ہے آپ کو پرسادے نے کہا جب گیارہ مورب کو کاروان چلا اپنے بابا کے جنازے کو بے گور و کفر دیکھا لیکن دفنا نہ سکے اپنے بابا کے جنازے کو کفنا بھی نہ سکے اپنے بابا کے جنازے کو خوصل بھی نہیں دے سکے اور اگر کوئی پوچھے کہ مولا اپنے بابا کے جنازے کو خوصل کیوں نہیں دیتے ہیں کفر کیوں نہیں پہناتے ہیں تو شاید میرا چونتہ امام پلٹ کر یہی جواب دے اے پوچھ رہے والے اگر خوصل دینے کے لئے پانی ہوتا تو کیا میرا دین چھے مہینے کا بھائی آلیہ اس گھر پیاسا سبا کرتے ہیں اگر کفر پہرانے کو کپڑا ہوتا تو کیا فاطمہ کی بیٹی یا محمد کی نوازی یا بے مخنا و چادر کے نامحراموں کے در خیر پیار غم محمد و آل محمد کے سوا کوئی جو ہماری زندگی میں شامل نہ فرمو پالنے والے محمد و آل محمد کا واسطہ بانی آل مجلس اور حاضرین مجلس کی جو جہاں جہاں جیس انداز سے بھی حاضر جوان نائن حاضرین پالنے والے سب کی حاجتوں دعاوں تمنہوں کپی بارگاہ ہمیں قبول فرما اہل بیعت اتحار کی صیرت کی مطابق اپنے زندگیوں کو بنانے کی ہم سب کو توفیق انعیت فرما حقوق المؤمنین بطور خاص ادا کرنے والوں میں ہم سب کا نام شامل فرما پالنے والے محمد و آل محمد کا واسطہ ہم سب کے رسکہ لال و طیب میں کسرت و برکت و وسعت انعیت فرما مابود جو مقروض ہم کی قرضوں کو غیر سے ادا فرما بیماروں کے شفائی کامل و عجل انعیت فرما بالخصوص اس کوویٹ کی بیماری سے پورے عالم انسانیت کو بطور خاص اہل بیعت اتحار کے ماننے والوں کو نجات انعیت فرما پالنے والے یہ مشکلات کو حل کرتے ہوئے جو زیرات کی متمنی ہیں اس راستوں کو کھول دے میرے مالک ان زیادتوں سے شرفیاء فرما مابود محمد و آل محمد کا واسطہ اکیب ناظرین امام زمانہ اکم سے راضی و فشتور فرما امال اندون اگار اکم کو مولا کے دیدان سے منور فرما اپنی آخری حجت امام اصر و الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما ربنا تکمل مننا انکا انتا سبقی العلیم ماتا میں محسائے